اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں کہ ہم آپ کے لئے لائے ہیں دوسری ریسپی یہ ہے ٹیسٹی چکن سی کباب تو لیٹس سٹارٹ در ریسپی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو سٹارٹ در ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ انگریڈنٹس دکھا جاتا ہوں میرے پاس رکھا ہوا ہے ہاف کجی چکن کیمہ دوسری طرف ہے ٹو ٹی سپون میرے پاس بٹر رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے مسالے لیئے ہیں یہ میں مسالوں کی مقدار بتا رہتا ہوں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ ون ٹی سپون یہ میرے ساتھ گرم مسالہ ہے بڑا ہوا ہے اور پھر ون ٹی سپون بنا ہوا اور کٹا ہوا یہ دھنیا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ہیں اور پھر ون ٹی سپون ہے میرے پاس زیرا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہلدیا اس کے بعد میرے پاس ہے دو بڑی سائز کی پیاس جن کو میں نے چوپر میں چوپ کر لیا اس کے بعد ہے ون منٹی سپون یہ میرے پاس جنجر گارلک ان کا میں نے پیسٹ نکالیا تھا یہ بھی میرے پاس آدھی ہے اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس ہری مرچیں اور ہرہ دھنی اور پدینہ ان تینوں کو بھی میں نے ہلکا سا چوپر میں چوپ کرنے کے بعد اب ان ساری چیزوں کو جو میرے پاس پلیٹ میں پڑی ہیں ان ساری چیزوں کو میں نے پانی نچوڑ لیا تھا کباب میں پانی جانے سے یہ کباب خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہاں میرے پاس رکھا ہوا ہے 2 ٹی سپون بیسن یہ بیسن رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے گھر یہ 2 ٹی سپون یہ میں آپ کو دکھا ہے تو اٹھا کے 2 ٹی سپون بیسن رکھا ہوا ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو گھر آپ آگے کے طرف آتے ہیں بیسن کو بھوننا ہے مجھے بیسن کو بھون لینا ہے ایک سے دو مینٹ تک میں اس کو فرائن پین میں ڈال لوں گا اور اس کے چمچ سے گھما گھما کے تاکہ یہ صحیح سے بھون جائیں ٹھیک ہے نا گھر آپ سے یہ صحیح سے بھون لوں گا اس طرح چمچ سے گھما گھما کے اب یہ بھون چکے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو اب یہاں پہ ان سب چیزوں کی مکسنگ کرنی ہے تو یہ میں ایک بڑا سا باول لے لیا اس کے اندر میں نے یہ ڈالیا چکن کیمہ اس کے بعد اب میں سارے مسائلے ڈالوں گا یہ میرے ہاتھ بلکت ساپ ہیں دھو گئے تھے میرے ہاتھ دھولے نہیں اب نے بھی ہاتھ صحیح سے اس کے بعد میں اب ڈالوں گا اس کے اندرے باری آتی ہے ساری چیزوں کو ڈال لے جو میرے پاس میں پہلے یہاں پہ پیاز وغیر رہ لے لے تھا جو میں نے چاپ کیے پیاس میں پھر پیاس کھوٹا ہوں گرلک پیسٹ یہ ہری میرچوں اور جو میں آپ کو بتایا تھا اس کے بعد یہ سارے مسالے آپ کو بتا دیا گیا سارے مسالے ہوں جب آپ نے اچھی طرح ڈال لینے ٹھیک ہے سارا کچھ ڈال لینے یہ اچھی طرح ڈال لیں گے ہم اسے پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس یہاں رہ گیا ہے بٹر بٹر کو بھی ہم ڈال لیں گے بٹر ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس جو آخر انگریڈینٹ بچ گیا وہ تو یہاں سائٹ پہ ہے وہ ہے میرے پاس یہ بیسن اب اس بیسن کو یہ بھون لیا تھا یہ وہ ہے بھونہ بیسن تھا وہ ڈال لیں گے اس کے اندر اس کو بھی صحیح سے ڈال لیا اب ان سب چیزوں کو نا ہاتھ سے ہم مکس کریں گے ان کا ایک طرح سے ہم روٹی بھونتے ہیں اس طرح اسے مکس کر لیں گے یہ ایسے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں بیچ میں ایک ہول بنا دوں گا اس کے ایک چھوٹا سے ہول بن جائے گا جہاں پہ میں نے کوئلہ رکھنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس چھوٹا سے باول ہے وہ میں ادھر فکس کر دوں گا اس باول کے اندر یہ دیکھیں جو میں نے جگہ بنائی تھی اس میں فکس ہو گیا اب یہ کوئلہ میں نے لیا ہے گرم کی آواز اب یہ بھی نکال رہا ہے اب اس کے پر ایک ٹیبر سپون میں نے آئل ڈال دیا یہ دیکھیں کہ دھواں نکال رہے اب فٹا فٹ سے یہ پلیٹ رکھ دیں گے دھک دیں گے سے اب گائز اس کو چار گھنٹے تک میں نے میرینیٹ کیا ہے یہ گائز یہ وہی ہے جو میں نے چار گھنٹے تک میرینیٹ کیا اب اسے اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ اب اس کو ہٹا دیں گے ہم ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیا اب اس کو ہٹانے کے بعد اب ہماری باری آئی ہے انہیں سکیورز پر لگانے کی یہ آرام آرام سے ہمیں اس کے اوپر لگا لیں گے گائز آپ کو خیال لگنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سے بیٹ کر لینا اب میں نے پانی کے جگہ یہ فوڈ کلر لے دیا تاکہ تھوڑا تھوڑا کلر بھی آجائے یہ میں نے آرام آرام سے آپ نے بلکل میں نے فوڈ کلر لیا اس کے اندر پانی ڈال کے اس کا ایک مکسچر بنا لیا تو اب اس کو یوز کر کے میں بنا رہا ہوں آپ نے بلکل احتیاط سے اپنے اس کو سکیورز کے اوپر لگا رہا ہے نہ زیادہ موٹا ہونا چاہیے نہ یہ زیادہ ملپ تھین ہونے چاہیے تو مرنہ یہ اتر سکتے ہیں جب آپ نے پناہ رہے ہوں گے پھر پائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو بلکل اچھے طریقے سے یہ دیکھیں پہلے آپ نے ہاتھوں سے اس کو دبا لینا ہے پھر اوپر سے آپ نے اس کے اوپر نیچے کی سائیڈ کو کلوز کر لینا ہے ہاتھ کے مطلب سے ایسے یہ یہ اب اس کو آرام آرام سے ہماری سارے سکیورز پہ ہم نے سارا کیمہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں ہماری سکیورز پہ ہم نے سارا کیمہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس کے پر میں نے اس کو اوپر تھوڑا سا کھوٹ کلر ڈال لیا تھا یہ دیکھیں گائز میرے پاس سارے تیار ہو چکے ہیں وہاں پر اٹرے میں میں نے رکھ دی ہیں یہ آخری والا ہے اس کا بھی ہو گیا کام اب ان سب کو رکھ دوں گا سائیڈ پہ ان دونی چیزیں بہت اٹھا کر سائیڈ پہ کر دونا ذرا تاکہ میرے پاس جگہ تو ہونڈی خالی ہو اب یہ دیکھیں گائز میں نے پین لے لیا اس کے اوپر میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا آئل یہ میں نے پین گرم کیا تھا اب یہ آرام آرام سے باری باری سارے میں نے سکیورز رکھ دینے آرام آرام سے باری باری تو گائز یہ دیکھیں یہ میں نے سارے سکیورز رکھ دی ہیں اس کے اوپر یہ تبہ کے اوپر سارا کچھ میں نے رکھ دیا سارے اس کی ورز اب آرام آرام سے آپ اس کو پلٹنا شروع کر دیں گے ایک طرح سے ہم اس کو ہاف کک کریں پھر اس کے بعد اس کو ڈیپ فرائے کریں گے فرائے کریں گے ہم اس کو ابھی تو ہم اس کو نا سائیڈ ہوں گا ذرا تھوڑا تھوڑا سا اس کو براؤن کریں اس کی سائیڈ یہ دیکھیں یہ آرام آرام سے اس کو میں تھوڑا تھوڑا نس کو براؤن کرنا ہے ہاف کک ٹائپ سا کرنا ہے نا وہ ہاف کک ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے تو گائز ہم میں اس کو آرام آرام سے ہاتھ سے مدد سے اتار لوں گا اب اس ٹیچ پر آپ ان کو نا ایک طرح سے فریز کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہاف کک ہو چکے آپ نے فوراں جیسے فرائے بھی کر سکتے ہیں جیسے اس کو سکول لنچ میں لگا لیا دے دیا سکول لنچ میں تو اس طرح ہو سکتا ہے لیکن میں ابھی اس کو آپ کو پورا کر کے دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ آرام آرام سے میں نے اتار لیا اس کے اوپر سے اب یہ دیکھیں یہ باری آگے ان کو فرائے کرنے کی یہ میں نے تھوڑا سا زیادہ ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون زیادہ زیادہ میں نے آئل ڈالا ہے تاکہ یہ تاکہ یہ فرائے ہو جائیں اچھا آئل کم استعمال کریں آپ کیونکہ میرے پاس تباہ پہلے سے گرم تھا تو میں نے آئل زیادہ سوالی کیا دو ٹیبل سپون کی ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا اس سے بھی کم کر سکتے ہیں لیکن اتنا تو بھائی ٹھیک ہے اتنا ہو سکتا ہے یہ ایسے ایسے دیکھیں فرائے ہو رہی ہے کیسے ان کا کلر آرہا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا ان کا ماشاءاللہ کلر آرہا ہے آپ کو دکھاتا ہوں فلیم میں نے بلکل اس کی نا لوگ کر دی ہے یہ دیکھیں بلکل لوگ یہ فلیم ٹھیک ہے گائز اور آپ یہ دیکھیں کیا سی کباب بننے کلر ان کا جو آرہا ہے بہت پیارا کلر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ اب باری آگیا ہے ان کو پلٹنے کی ان کے سائیڈز چینج کرنے کی جو نیچ جو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سائیڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ جس پر کلر نہیں ہے تھوڑا کچھا لگ رہا ہے آپ نے اس سائیڈ کو پین کے اوپر رکھ دینا جیسے میرے پاس یہ والی سائیڈ جو سائیڈ نہیں تھی جو لگ رہی تھی کہ کچھی ہیں تو میں ان کو لگ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ باری آگئی اور یہ دیکھیں گائز ہمارے سی کباب ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی جوسی آپ کو میں ایک توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاس سائیلڈ بھی تھا میں نے اس کو ایک طرح سے نا سیٹ کر دیا پلٹ کے اندر ہی یہ میں آپ کو دوڑ کے دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت بنا ہے بہت یہ جوسی بنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز بہت مزید گئے تو گائز اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کی